سب سے پہلا سوال تو یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آئی ایم ایف معاہدے کے ساتھ ہی نا صرف سٹاک ایکسچینج میں غیر معمول اضافہ ہوا بلکہ ڈالر بھی سستہ ہو گیا کیا ہماری محشت بہتر ہونے جا رہی ہے؟ اس میں سب سے بڑی خوبصورت ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹ کا خطرہ نہیں ہے نوٹینے کے لئے کیا یہ ہے اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے جی گری آواز آرہی ہے جی جی ہم سن رہے ہیں فاروق صاحب جی دو ہزار انہی سے پیدا کیا تھا کرنے میں ہم مخصر نائنٹھ ریوز پورا نہیں پھر اس کو کین عرب ڈالر کا کام کی کرزہ ہے یہ کرزہ ہم نے تو ہمیں بریس کہتے ہیں کہ سانس لنک کی جگہ میں نہیں تو صحیح ہے تو اس میں یہی ہے کہ سانس لینے کی ہمیں ایک جگہ مل گئی ہے لیکن جو ہوں ہیں ہاں بارکتانی کے اوپر اور اس سے آپ کتنے میں آپ بڑھ رہے ہیں سوہ آٹھ روٹے کا پیلی ہمارا اکیش ہے سوہ آٹھ روٹے بھی ہمارے اکیش پڑھنا ہے جو تیکس کے پیشل ہمارے اکیش پڑھنا ہے ہمارے اکیش پڑھنا ہے جو کیسٹر وہ آپ نے کہا کہ تزایا ہے کہ کجاس تیزت پڑھنا ہے تو آنکھوں کے اوپر وہ بہت مزید پڑھے گا بیفارٹ کا خاصرہ تل گیا ہے یہ دونوں خائف سامنے رکھئے ایک اگر ہم سبت کسی سے تسکیمہ جاتے ہیں تو وہ یہ بندتا ہے کہ ہم آئے میں سے مزاترہ کر رہے ہیں نومبر کے حملیے سے تو پچھلے آٹھ یا نو مہینے جو ہم نے مزاترات کیے ہیں یا سیاست سمجھ دیئے اس کی ایک بہت بڑی معاشی قیمت چھکانا نہ کریں پچھلے آٹھ میں جب یہ مزاترات چل رہے تھے اچھا فروq سلیم صاحب IMF معایدے کی وجہ سے گیس تقریباً پچاس فیصد اور بجلی چار روپے فی یونٹ مہنگی ہوگی کیا بجلی کی قیمت بڑھانے کے اثرات بلوں کی وصولی یا بجلی کی خپت پر پڑھیں گے دیکھے بجلی کی پروڈکشن ہے بارہ مہینوں میں مطلب کہ ہماری جو 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 پروڈکشن پروڈکشن ہے جو پروڈکشن ہے جنرلی ہم نے دیکھا یہ ہے جب بیلی کی قیمت بڑھتی ہے تو چوری میں مزید اضافہ ہو جا رہا ہے جی کوشش ہی ہو رہی ہے کہ بیلی کا ریٹ پڑھایا جائے اور جو سرکولر ٹیٹ ہے جو گردشی کر رہا جاتے ہیں ان کے اوپر طرح کنٹرول گیا جاتا ہے تاریخ ہی ہے کہ ہم بڑھاتے رہے ہیں پہلے بیلی کے ریٹ دو بھنا پڑھائے گئے اس کے بعد پھر مختلف اتخاب کے اندر کی قیمتیں جو ہے وہ بڑی ہیں لیکن سرکولر ٹیٹ جو وہ بڑھتا چلا جا وہ آج سے کوئی چار سال پہلے گیانہ سو اور رہا تھا وہ پچی سو چھپی سو اور رہ پہ پہ پہنچ گیا تو میرا حل ہے کہ فوکس یہاں پہ چوری روکنے پہ ہونا چاہیے بجائے اس سے کہ ہم بیلی کے جو تندر ہیں پی یونٹ کو بھنایا جلے لیں صحیح اچھا فاروق سلیم صاحب آپ نے آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جانے پر جو کومنٹ کیا ہے اس حوالے سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کی جب حکومت آئی تھی تو وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں معاشی قیمت اس کی چکانی پڑی ہے تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی افکورس معاشی قیمت چکانی پڑی لیکن حالات اتنے ورشت نہیں تھے جتنے آج ہیں آپ کی خیال میں اس کی کیا ریزر ہے دیکھیں ہمارے ہاں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ معاشی قیمت کیا جاتے ہیں شہنسی بنیادوں کی اولاد اور اس کی پھر ایک بہت بڑی معاشی قیمت چکانا پڑی تھی دیکھیں ہم نے اس کو کہتے ہیں کہ سو دوتے دی اور سو پیان دی یعنی کہ نوویمبر میں ایک شرائط ہمیں ہمارے پر لاغو کی جا رہی نہیں ہے اگر ہمارے پر میں مہا جاتے ہیں تو آپ سوچئے پچھلے آٹھ مہینوں میں کوئی تین چار ارب ڈالر کی ہماری ایک بورس نیچے آئی ہیں کوئی تین چار ارب ڈالر کی ہماری ریمیتنسز نیچے آئی ہیں پچیس فیصد اس کی نیزا ہے اس کی شرابیار وہ ڈاؤن ہے کرنسی گری ہے بے روزہی پڑی ہے اور یہ آٹھ مہینے صحیح صحیح اچھا فاروق صاحب ایک عام آدمی جو پہلے سے ہی مہنگائی اور مشکلات کا شکار ہے مہنگائی میں پس رہا ہے اب یہ جو آئی ایم ایف کا معایدہ ہے اس کے بعد مہنگائی کے اثرات ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں اور وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو ایک عام آدمی مزید مہنگائی میں کیسے گزارہ کرے گا جی اس کی دو اینگل ہیں اس کے اوپر دیکھنے کے اینگل دوسرا اینگل یہ ہے کہ آدمی مڈیوں میں کچھ اشیاء کیتی ہیں بہت تیزی سے گریم ہیں جی اسے گریم ہیں جی اسے گریمانے کا تیز جو ہے جسے دلکھانے بنانے کے لیے ہم سمال تکتے ہیں جو بلدہ لانجلی بالیشیا سے آتا ہے اس کی کیمت آدمی مڈی میں تقریباً آدھی اسی طرح کوئیلا جو چاندھ سانے چاندھ سوڈ ڈالر فیٹ گاند بکرا تھا وہ سوڈ ڈالر پہ آگیا ہے ہم بہت سارا کوئیلا اپورٹ کرتے ہیں ہمارے بیلی گھر پر ہے جگہ اسے کوئیلا استعمال ہوتا ہے اسی طرح ہم نے دیکھا کہ پیٹرول اور بیزل آدمی مڈیوں میں کچھ دیچے آیا ہے تو یہ تین چار اشیاں ہیں جن کی کیمت آدمی مڈیوں میں پڑھنی سے گری ہے اور اس کا کچھ اثر وہ پاکستان میں بھی اگلے چاندھ سوڈ میں دیکھتا ہے صحیح چونکہ یہ سٹینڈ بائی معاہدہ ہے فاروق صاحب تو آپ کو کیا لگتا ہے ایم ایف معاہدے کے جو اثرات ہیں وہ دیرپا ہوں گے یا عرضی ہوں گے شردر لگائی جائے گی کسی قسم کی اسی قسم کی ایم 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 ایسی جو ہے اس کچھ ایم ایسی جو ہے ایم ایم ایسی جو ہے وہ نہیں دی جائیں گی میرا لگل یہ پاکستان کے اپنے مقاہد ہیں تو کچھ مشکل اعتماد اگلے نو مہینوں میں لیکن انجورسی بات کیا ہے کہ اگلے نو مہینوں میں شاید تین حقومتیں ہائیں گی پاکستان کے اندار ایک حاضر حکومت ہے پھر ایک بھولی حکومت آئے گی پھر الیکشن کے بعد ایک اور حکومت آئے گی تو کیا ہے یہ تین حکومتیں آئیم ایم ایم ایسی کے ساتھ جو لگیمنٹ کیا ہے یہ انجورسی جائیں ملے گا صحیح صحیح بلکل یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آمل درامت اس پر کیا ہو پائے گا یا نہیں آپ کے خیال میں فاروق صاحب ملکی سیاست اور معیشت پر کتنا اثر پڑے گا ہمارے اس حال یا معاہدے کا ایک تو آئے ایم ایف کے ساتھ دوسرا دوست موالک سے بھی ہمیں پیسے بل سکیں گے اور تیسرا ہم انتخابات کی طرف بھی جا رہے ہیں لیکن کیا آپ کو لگ سکتا ایسا لگتا ہے کہ انتخابات مزید ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں اور ڈیلے ہونے میں ہماری معیشت کو فائدہ ہوگا انتخابات ڈیلے ہو سکتے ہیں نہیں سیاسی سوال ہے میرے پاسکوں کا جواب نہیں ہے لیکن جہاں تک سیاستی اعظم احرام کا تعلق ہے وہاں پہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کی بڑی جماعت کی اس نے شاید کی فیصلہ کر رکھا تھا کہ اگر پاکستان میں تشار پھیلتا ہے تو اس کے سیاستی مفارد میں ہوگا یہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کر رکھا تھا نو مائی کی خواد مجھے محسوس ہی ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو اتشار پھیلانے کی قابلیت تھی وہ تقریباً ختم ہو گئی تو ایک کو یہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ضروری شرط ہے معاشی حصہ کام کے پیچھے وہ سیاسی حصہ کام ہے سیاسی حصہ کام وہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے یعنی کہ عدم حصہ کام میں کم ہی آ رہی ہے اور درجہ حرارہ جو ہے جو سیاسی جو بہت پیچھے چودہ مہینے میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑے گیا تھا انتشار پھیلائے جانا تھا اس میں خاطر کا کمی آئی ہے صحیح اچھا ڈالر کی قیمت میں اس کی قدر میں جو کمی ہو رہی ہے فاروق صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک عارضی سپورٹ ہے پاکستانی روپے کی قدر کو کیونکہ اوپن مارکیٹ میں اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں کمی ضرور ہوئی ہے لیکن ڈالر اویلیبل نہیں ہے اگر اویلیبل ہے تو وہ مہنگے دابوں ہی اویلیبل ہے جی آپ ضرورت کہہ رہے ہیں کہ نمبر میں کمی نظر آتی ہے جو حضرات کے پیانات ہیں ان میں لگتا ہے کہ کمی آگئی ہے لیکن اگر آپ ایکشلی مارک پر چاہیں اور ڈالر تاریسنے کی کوچھ کرے رہے ہیں تو میری انفرومیت مطابق کی کمی نظر آتی ہے کہ شورٹ رم جو ہیں وہ روکرائے میں شرنگ آئی ہے آٹھ کی شرنگ آئی ہے آٹھ کی مطابق میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ شورٹ رم جو ہے روکرہ جو ہے ڈالر کے کام میں ملبوط ہوا ہے تو یہ شورٹ رم میرے نظر میں یہ شورٹ رم امیرویمنٹ ہے جب تک ہمارا جو ایکسپورٹ اور ریپورٹ کا جو فرق ہے جنہا ہمارا ستر پر جستر دولار کی اپنی پر لیتے ہیں اور ایکسپورٹ کیسے پر پر نہیں تڑپا گی جب تک وہ سیچویشن ہے تو ربائی کے پر جو جو مدوری ہے ربائی کے پر جو مہج ہے ربائی کے پر جو جہاری ہے